مگر میدان حشر ہوگا چھٹیم آم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میدان حشر ہوگا اور حشر کی میدان میں ایک صدا بلند ہوگی اے نر رجبیون آ جاؤ اے رجبیون اے رجبیون آ جاؤ کہاں ہو آ جاؤ حاضر ہو جاؤ میدان حشر میں محشر میں حاضر ہو جاؤ اور روایت کی یہ جملے ہیں کہ کچھ افراد اس آواز اس صدا کے بعد نمودار ہوں گے کہ جن کے چہرے بیاز سفیدی کی طرح سے چمک رہے ہوں گے لور کی طرح سے وہ چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے سروں پر تاج ہوگا کہ جن پر یاکوت اور در سجے ہوئے ہوں گے اور ان کے دائیں جانب ہزار ملک ان کے بائیں جانب ہزار ملک ان کے پروٹوکول کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے اور جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو پروردگارِ عالم انہیں وہ عجر دے گا کہ جو ان کا عجر ہے جو ان کی جزا ہے وہ انہیں عطا کی جائے گی مگر سوال کیا جائے گا اہلِ محشر کی جانب سے کہ یہ لوگ ہیں کون جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماہِ رجب کے ایک حصے میں روزہ رکھا چاہے شروع میں یا درمیان ہی حصے میں یا آخری حصے میں حتی کہ اب یہ امام علیہ السلام کا جملہ ہے حتی کہ اگر ایک روزہ ولو واحد ولو سومن واحد چاہے ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھا ہو ایک ہی روزہ کیوں نہ رکھا ہو تب بھی پروردگارِ عالم اسے حضر دے تو اب تو یہ بات ہو گئی کہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کی گئی کہ رجب العصب رجب رجب کسے کہتے ہیں جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے وہ نہر اسے ملے گی جس نے ایک روزہ رکھا اور یہ مقام بھی دورانی چہرہ یاکوت و درکیہ تاج ہزار ہزار ملک دائیں بائیں جانب اور میدانِ حشر میں اس انداز سے مبوس ہونا کہ سارے کے سارے اس رجبی کے مقام پر رش کرتے نظر آئیں کہ پوچھنا پڑے کہ یہ کون ہے یہ اس شخص کا عجر ہے کہ جس نے ایک روزہ رکھا تو سوچئے جس نے ایک سے زیادہ روزہ رکھے اس کا کیا عجر ہوگا